اسلام علیکم جی ویلکم ٹو اینا در تھماکہ دار ویڈیو افنس بائی سیرویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے سانیہ مرزا کو اس سنہاں کے بہودہ اور گھٹیا کپڑے نہیں پہننے چاہیے یہ غیر شرعی ملبوسات ہیں آخر کس نے سانیہ مرزا کی کپڑوں پر جو ہے سرعام بات کی ہے اور سوشل میڈیا پر یہ کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھئے گا پاکستانی اداکار حمزہ علی باسی کسی تارک کے محتاج نہیں ہے ایک بڑے خبرو اداکار ہیں اور انہوں نے ٹینس سٹار سانیہ مرزا کی ملبوسات کے حوالے سے ایک تفسرہ کیا جو سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہو رہا ہے حمزہ علی باسی نے کچھ عرصے پہلے شو بیس کی دنیا سے دوری اختیار کی تھی لیکن روا سال انہوں نے ڈراما جانے جہاں سے ایک بار پھر سیکم بیک کیا ہے جس میں ان کے ساتھ آئیزہ خان جو ہے وہ موجود تھی جہاں حمزہ علی باسی اپنے روبدار آواز اور بڑی خوبصورت پرسنیلیٹی کی وجہ سے مشہور ہے وہیں ان کا نیڈر ہو کر دو ٹوک گفتگو کرنا بھی ان کو باقی لوگوں سے جو کہ چون چون نیمی کر کے جو ہے بعد میں پیچھے الگ کہانی اور موپے الگ کہانی سناتے ہیں ان سے مختلف بناتا ہے حمزہ علی باسی کسی بھی موضوع پر تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے کھل کر ہمیشہ بات کرنے کے لیے جو ہے صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور مشہور بھی ہیں اور ایسا ہی انہوں نے کچھ جو ہے سانیہ مرزا کے حوالے سے کہا سانیہ مرزا آپ سب کو پتا ہے کہ ایک بڑی ہی بیاری خاتون ہے اچھے دل کی عورت ہیں اور شویب کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی محبت کی شادی تھی یہ شادی شویب کی وجہ سے نہیں چل سکی اور پھر کہا جاتا ہے کہ طلاق اس وجہ سے ہوئی کھلا لے لی انہوں نے کیونکہ شویب جو ہے وہ سانیہ کے ساتھ انوال ہو چکے تھے ان کا ایک بیٹا بھی ہے حمزہ نے دورانے انٹرویو ان سے ایک سوال کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے جو ان کا نظریہ ٹوٹلی بدل دیا ان سے مطالق نہیں بلکہ سانیہ مرزا کی حوالے سے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے مولانا وحید الدین خان صاحب سے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ اسلام کی بہت بڑی آواز ہیں آپ بتائیں کہ سانیہ مرزا کی کپڑے جو ہیں وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہیں یا پھر نہیں حمزہ علی وحید نے کہا کہ مولانا صاحب نے اس سوال کا ایسا زبردست جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ صحیح جواب کوئی نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ اس سوال مجھے کال کر کے سانیہ مرزا سے پوچھیں گی تو میں ضرور بتاؤں گا لیکن اگر انہوں نے نہیں پوچھا تو آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کے سوال کرنے والے آپ یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ اسلام خواتین کو کیسے کپڑے پہننے چاہیے لیکن کسی اور شخص کے ملبوسات کے حوالے سے مجھ سے پوچھنا یا تفصلا کرنا یا ایک پروپیگنڈا کرنا یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کے جو ہے عجیب و غریب قسم کی ایجنڈے پر بات کرنا ہے کہ ان کو کپڑے یہ پہننے چاہیے نہیں پہننے چاہیے یہ سرہ سر غلط ہے حمزہ نے کہا کہ یہ جواب سننے کے بعد میرے خیالات مکمل طور پر تبدیل ہو گئے مجھے ایک بات سمجھا گئی کہ اسلام کے بارے میں تفسرہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اتنی نفرت نہ پھلائیں کسی شخص سے گروہ کے بارے میں بات کرنے وہ کیوں پسند کرتے ہیں اپنے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے اس لئے میں نے خود سے وعدہ کیا کہ کبھی بھی کسی کی ذات پر بات نہیں کروں گا اور کی بھی تو اس کا مقصد صرف مذبت پہلو ہوگا حمزہ نے کہا کہ ان باتوں پر مبنی ویڈیوز کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں پرواہ کرنی چاہیے اپنی آخرت کے بارے میں پرواہ کرنی چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں جہاں پر ہر بندہ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہے اور باقی لوگوں پر بات کر رہا ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو گرانے کی کوشش کی جاری ہے ایک گروپ بنا لیا جاتا ہے اور پکڑ کے لوگوں کو ٹرول کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ سراسرا غلط ہے ہمیں اپنی اصلاحہ کرنی چاہیے ہم اپنی اصلاحہ نہیں کر رہے ہمیں اپنے بارے میں بات کرنی چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے سانیہ مرزا کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ وہ بہت دی اچھی انسان ہے اور جو پوزیٹیوٹی انہوں نے شویب سے کھلا کے بعد جو ہے وہ سب کو دی ہے وہ قابل تاریف ہے لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں جب انہوں نے شویب سے شادی کی تھی تو پاکستان آئی تھی جتی بار پاکستان آئی پاکستانی لوگ انہوں نے ان کو بہت محبت اور رزت دی اور بھابی بھابی کہہ کر پکارا اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے ایکسیپٹی نہیں کیا کہ شویب نے جو ہے وہ سنا جاوید سے شادی کر لی ہے اور جہاں پر بھی سنا جاوید میش دیکھنے گئیں سانیہ کی کوپی کرتے ہوئے شویب کے ساتھ وہاں پر صرف اسیپ ان کو ٹرول کیا گیا اور سانیہ مرزا سے محبت کا نبالحانہ جو ہے وہ اظہار کیا گیا تو یہ بات بڑی پیاری ہے کہ انسان اپنے بارے میں فکر کرے تو آپ کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے حمزہ کا کہنا ہے کہ لوگوں پر تنقید کر کے ان کو ٹرول کرنا ان کو گرانا اور ان کے بارے میں اتنا فکر بند ہونا اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا اپنی قیمتی رہے ضرور دیجئے گا see you in the next video